بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سیدینیو سٹورے دوستو میں ہوں آپ کو آسٹریلی اور جیسے روزانہ آپ کے ساتھ نئی بابا کی صورتحال ڈسکس کرتے ہیں تو آج بھی ہم اسی حوالے سے اپڈیٹ لے کر آئے ہیں کہ آج کے بھی جس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نئے مریض کتنے آئے ہیں تو دوستو آج تو ایک انتہائی بہت بری خبر یہ ہے کہ آج کے مریض تو ڈبل ہو گئے کہ مطلب جتنا روزانہ آتے تھے تو اس کے ڈبل مری مریض آج سامنے آئے ہیں اور اس حوالے سے ایک بہت بری خبر ہے کیونکہ ہم کل آپ کو اس بات سے تسلید دی تھی آپ سے آپ سے یہ خوشخبری والی بات یہ ہو گی تھی کہ روزانہ کی بس پر جو کیس آ رہے تھے معمولاً ان سے دس کیس کل کم آئے تھے لیکن اگر آج دیکھا جائے تو آج تو حدی ہو گئی آج بہت زیادہ مریض سامنے آئے ہیں آج جو نئے مریض سامنے آئے ہیں نئے کیس سامنے آئے ہیں وہ دو سو پانچ نئے کیس سامنے ہیں اور اگر مجموعی طور پر دیکھے جائیں کہ سعودی ربے میں کتنے ہو چکے ہیں تو سعودی ربے میں دو ہزار تین سو پچاسی یعنی کہ 2385 کیس ہو چکے ہیں سعودی ربے میں اور اگر یہ بات کریں کہ اس میں سے ٹھیک کتنے ہو چکے ہیں تو 488 اس میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں بہت اچھی بات ہے ملہ پانچ سو کے قریب اس میں سے جلو ٹھیک بھی ہو چکے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر دوستو یہ دکھا جائے تو یہ دو سو پانچ کیس بہت زیادہ ہیں روزانہ کی بس پر دو سو پانچ کیس بہت زیادہ ہیں پاکستان میں بھی تقریباً کوئی ایک سو نواسی کیس اس کے راؤنڈ اباؤڈ کیس آج سامنے آئے ہیں اور اگر اس کی سعودی کی بات کی جائے تو آج مطلب دو سو پانچ کیس نئے سامنے آئے ہیں اور ٹوٹل تہدار جو ہے دو ہزار تین سو پچاسی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اموات بھی اور ہو چکی ہیں اموات کو بھی دیکھا جائے تو اموات بھی چونتیس ہو گئی ہیں کل انتیس تھیں تو آج چونتیس مطلب پانچ اموات بھی ہو گئی ہیں تو اس حوالے سے ایک بری خبر یہ ہے کہ اب دو سو پانچ بہت زیادہ آج فیعہ اس میں انکریز ہوا ہے بہت زیادہ اس میں مڑھوتی ہوئی ہے تو اس حوالے سے بری خبر ہے تو دوستو آپ شاید ہو سکتا ہے کہ پاونیاں آگے بڑھیں تو آپ کو پریشان ہونے کہ اس حوالے سے ضرورت نہیں ہے صرف اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھروں تک محدود رہیں عالمی سطح پر بات کریں تو عالمی سطح پر بارہ لاکھ سولہ ہزار چار سو بائیس ہیں اور اگر دیکھیں کتنے ٹھیک ہو چکے ہیں تو دو لاکھ اور اس میں سے دو لاکھ باون ہزار چار سٹھٹر ٹھیک بھی ہو چکے ہیں پینسٹ ہزار سات سو اکیس میں لکم اجل بند گئے اور ہلاک ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے تو آپ لوگوں کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی بڑی ببا نہیں ہے یہ ہوتی نہیں ہے کسی کی ایٹی پرشنٹ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ مجھے ببا ہوئی تھی مطلب اسی پرشنٹ ایسے لوگ ہوتی ہیں جو بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے یہ ببا ہوئی تھی لیکن ایک انسان سے یہ دوسرے انسان بہت ایسے پیال کرتے ہیں مطلب اگر آپ کو ہوئی اور آپ کے اوپر اثر نہیں کیا اس نے لیکن وہ آپ سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے تو اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں کچھ دن کی بات ہے اپنے گھروں میں رہیں اپنے ہاتھ وغیرہ بار بار دھوتے رہیں اور لوگوں سے ملنا چلنا کچھ دنوں کے لیے ترک کر دیں ایک دوسرے کی گھر آنا جانا اور اگر آپ کو کوئی ایسی فیل ہوتا ہے کہ آپ خوش کھانسی آتی ہے آپ کو تیز بخار آتا ہے تو اس صورت میں آپ خود کو اسولیٹ کر لیں خود کو علق رکھ لیں مطلب کچھ دنوں کی بات ہے خود کو علق رکھ لیں اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ جا ہے رابطہ کریں گورنمنٹ سے اور انشاءاللہ وان وان نائن سکس پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ کو لے جائیں گے درستیت والے اور انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ کو ٹریٹ کریں گے آپ کوئی کام ابھی چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے اگر آپ کے پاس کام ہے نہیں ہے حروب ہے کس بھی ہے ختم حرمین شریفین کے درستی یہ اعلان جاری ہوا تھا ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کر اپ ڈیٹ بھی شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو خدا نہ خاصتا ہے اس طرح بھی کوئی پریشان ہی ہوتی ہے تو آپ بلے مہربانی سرافتہ کریں اور انشاءاللہ سیل ایزام کا علاج ہو جائے گا یہ حرکت نہ کیجئے گا یہ غلطی نہ کیجئے گا کہ آپ کو حروب وغیرہ لگا ہوئے آپ مطلوب ہیں اوپر سے ایک تو آپ کے پر کیسل رہا ہے اور اگر خدا نہ خاصتا ہے کہ آپ کو کوئی نزلہ وغیرہ ہے یہ کیجئے گا کنفارم کیجئے گا کہ مطلب آپ کو زیادہ یہاں تک ہو جائے کہ آپ کو کھانسی آنا شروع ہو جائے بہت تیز بخار آپ کو ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اس صورت میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ غیر قانونی ہیں تو اگر آپ غیر قانونی نہیں ہیں تو پھر تو آپ جب بیچ آئیں تو پھر آپ کو نہیں پکڑ سکتے لیکن اگر آپ غیر قانونی ہیں تو پھر آپ کو بعد مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس صورت میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو زیادہ علمات ظاہر ہو جائیں کھانسی زیادہ ہو جائے بخار ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ کو لازمی کنٹیکٹ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو علاج کرنے کے بعد آپ کو اپنے ملک ڈیپورٹ کر دیں گے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریایت دی دی جائے اور آپ کو ملک ڈیپورٹ نہ کیا جائے واپس